اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈی ایف نے یہ پولیسی بنائی ہے کہ خالی ایک دن تک محدود نہ کرے بلکہ پورا مہینہ اس کو منایا جائے ڈائیبیٹیز کے حوالے سے مختلف پروگرام سیمینار آگے ہی کے پروگرام کرائی جائیں کیونکہ ڈائیبیٹیز بہت پھیلٹی جا رہی ہے ہمارے پاکستان کا ریسنٹ سروے جو منسٹری کے منسٹری آف ہیلک انڈر میں پی اچ آر سی اور ہم نے ملکے کیا اس کے حساب سے پاکستان میں بیس سال سے جو عمر زیادہ ہے اس میں چھبیس پر انڈروں کو ڈائیبیٹیز ہے گویا ہر گھر میں ایک فرد جو ہے وہ ڈائیبیٹک ہے اتنی بڑی ڈائیبیٹیز کی تعداد کے ساتھ نمٹنے کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹیجیز اور بہت زیادہ پروگرامز کی ضرورت ہے اس وقت جو میں خاص طور پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے فیملی اینڈ ڈائیبیٹیز جو ورڈ ڈائیبیٹیز ڈے کا ٹیم ہے پوری خاندان کو ڈائیبیٹیز سے بچانا جن کو ہو گئی ہے ان کو نیچرل نورمل زندگی گزروانا اور ان کو پیچیدیوں سے بچانا یہ ہم سب کی مہم ہونی چاہیے اس میں ایک نہیں بلکہ سارے سٹیکھولڈرز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اب ڈائیبیٹیز کے حوارے سے سب سے اہم دریافت کہہ لیں انوینشن کہہ لیں ایک تو انسلین ہے جو دوا کے طور پر اور ایک ہے گلوکو میٹرز کا ہونا یعنی اپنی بلڈ شوگرز کا چیک کرنا جب سے اور جن ممالک میں زیادہ استعمال ہوا ہے وہاں ڈائیبیٹیز کی پ بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ آدمی کو دن رات اپنی شوگر کا پتہ رہتا ہے اس حساب سے وہ خوراک لیتا ہے ورزش کرتا ہے دواوں کا استعمال کرتا ہے تو ہم بہت زیادہ اگریسیولیس میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں اتفاق ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹی اب تک نہیں تھا کہ بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ کیسی کی جائے اور کتنی کی جائے تو ہم لوگوں نے پچھلے تین سالوں میں محنت کر کے ایڈوائزری بورڈ فور دا کیئر آف ڈائیبیٹیز کے س ساتھ مل کر گائیڈ لائنز تیار کی ہیں وہ گائیڈ لائنز مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں ڈاکٹرز کو ان دسیمنیٹ کیوں گائیڈ لائنز اور اب انشاءال رب اس کا ریوائز ایڈیشن بھی آنے والا ہے بہت شکریہ